نمسکر ساتھیوں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل میتھمیٹک میجک پہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو پلیج چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تتہ ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوارہ اپلوڈ کی جانے والے جانکاری آپ کو ترنت مل سکیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پٹوار بھرتی کے ریجلٹ کے سمند میں آج کی تازہ اپ ڈیٹ تتہ ساتھ ہی بات کریں گے گرام سوک کی مین اگزام کے سلیویس تتہ آنسور کی کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کریں پٹوار بھرتی کے ریجلٹ کے بارے میں تو آج ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ چھاتروں کا دل ریس ایم ایس بی کے چیئرمن سری حری پرساد جی شرما سے ملا ہے تو انہوں نے بتایا کی پٹوار بھرتی میں ابھی نورملائزیسن کی پرکیریاں چل رہی ہے تتہ ساتھ ہی کچھ چھاتروں نے پھورم بھرتے سمیں کٹیگری جیسے کسی نے جنرل کی جگہ ایڈابلو ایس تتہ او بی سی کی جگہ جنرل تتہ باقی کٹیگری میں بھی گلتیاں کر رکھی ہیں ان کا ابھی نستارن کیا جا رہا ہے جیسے ہی نورملائزیسن کی پرکیریاں سمپورڈ ہو جاتی ہے تتہ ان گلتیوں کا بھی نستارن ہو جاتا ہے پٹوار بھرتی کا ریجلٹ جاری کر دیا جائے گا تثہ ساتھ ہی انہوں نے پھروری مارچ کے ریجلٹ کے سممند میں جو اپ ڈیٹ کل نکل کر آئی تھی اس کے بارے میں بتایا کہ پٹوار بھرتی کا ریجلٹ جنوری ماہ میں ہی جاری کرنے کی پوری کوشش رہے گی تثہ جب ان سے گرام سے ایک بھرتی کی آنسور کی تثہ مین اگزام کیس لیویس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دس جنوری سے انیس جنوری کے بیچ میں آنسور کی تثہ گرام سے ایک بھرتی کا مین اگزام کا سلیویس جاری کر دیا جائے گا تو پٹوار بھرتی تثہ گرام سے ایک بھرتی سے سممند ابھی تک کی دو بڑی اپ ڈیٹ یہی تھی اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تثہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس پرکار کی جانکاری ملتی رہے دنیواد